یہ جادوی لڈو میں نے کس طرح سے تیار کیے ہیں جو کہ واقعی جادو کا کام کرنے والے ہیں آپ کے برز کے اوپر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ لوگ آزما کے ضرور دیکھئے گا اس کا دیہ میں بہت جلدی آپ لوگوں کو ریزل بھی رکھاؤں گی اچھا دیکھیں میں نے جو ہے اس میں کیا کیا انگیڈینز ڈالے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گے سکپ کر کے مت دیکھیں گا ورنہ کوئی نہ کوئی پارٹ اپنس کر دیں گے تو دیکھیں میرے برز بھی الحمدللہ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں میں نے تمام برز کو یہ دیا ہے اچھا یہ میں نے اس طرح سے اس لیے بھی بنائے ہیں تاکہ آپ چھوٹے برز پر بھی اپلائے کر سکیں ہو سکتے ہیں آپ کے پاس دو پیر رنگنیک کے ہوں دو لف برز کے ہوں دو بجس کے ہوں تو آپ یہ ایک ہی ساتھ بنائیں گے ایک ہی دفعہ محنت کریں گے تمام برز پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں ابھی میں نے کیا کیا کہ چنے کی ڈال کو میں نے اچھے سے بھیگو لیا تھا اچھے سے بوائل کر لیا اس کے بعد اس کو میش کر لیا تو یہ بلکل اس کو میں نے کوٹ لیا تھا کہ یہ پورڈر کی طرح بن گیا میں نے یہ کل کر لیا تھا کیونکہ کل مجھے ٹائم ملا نہیں تھا بنانے کے لیے تو اس لیے یہ زیادہ اچھی طریقے سے ڈرائے ہو گئی ابھی جو ہے مزید ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے بعد جتنے برز ہوں آپ اسے ساپ سے بنا لیے گا ابھی دیکھیں میرے پاس یہ کچھ بادام ہے اس میں آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈرائے فروڈ مزید ایٹ کر سکتے ہیں پستے اور کشمش کے علاوہ آپ اس میں کاجو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی ڈرائے فروڈ ساپس میں ڈال سکتے ہیں اس کا جو ہے میں پورڈر بناؤں گی ابھی کچھ پروسیس ہمارا لڈو جب بن جائیں گے تب ہوگا اور کچھ پروسیس لڈو بننے کے بعد ہوگا یہ پروسیس ٹھیک ہے اچھا اس کا جو ہے ہم نے پورڈر تھوڑا دردرہ سا رکھا ہے بلکل ہم نے پورڈر نہیں بنایا ٹھیک ہے ابھی جو یہ دال ہمارے پاس ہے اس کا میں ون ٹیبل سپون یعنی ٹو ٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو ہم یہ آدھا ڈالیں گے اور آدھا بچا لیں گے اب یہ آدھا کیوں بچاؤں گی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ نی ویڈیو کے جو ہے جب آگے بڑھی گی تو پھر بتاؤں گی جب لڈو تیار ہو جائیں گے اچھا یہ جو ہے ون ٹیبل سپون کے قریب یعنی پورا ون ٹیبل سپون آپ نے بھر کر اور اس جو ہے چینے کی دال میں آپ نے ڈال دینا ہے اچھا یہ ایسے برس کے لیے بھی بہت بہترین ہے جب بچے باکس میں نکلے ہوئے ہوں گروت ان کی بہت زبردست ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بھی ابھی جب رو ریس جو ہے سیکنڈ کلچ کی آئے گی تو میں یہی والے لڈو جو ہے دوبارہ بنا کر اور اپنے برس پر اپلائے کروں گی تاکہ ان کی جو ہے وہ گروت اچھی ہو ٹھیک ہے ابھی ہم بریڈنگ کے پرپس سے دے رہے ہیں بریڈنگ کے حوالے سے ہم دے رہے ہیں جو کہ فارمولا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس میں کچھ چیزیں ہم ڈالیں گے کچھ نہیں ڈالیں گے جب آگے جب چیکس آئیں گے تو وہ اسی ٹیم پر میں آپ کو بتاؤں گی ابھی یہ میرے پاس جو ہے دیسی گھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مل جائے تو یہ بہت اچھا ہے میرے پاس دیسی گھی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی میں نے جو ہے اس میں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے بس اتنا ہمارے برس کے لیے کافی ہوگا اچھا یہ ہم نے دیسی گھی ڈال دیا ساتھ ہی جو ہے اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا آئل بھی موجود ہے جو کہ اگر آپ چاہیں تو اگر کوئی آپ فارمولا ایسا دے رہے ہیں جو آپ فش آئل اگر یوز کروا رہے ہیں یا اگر آپ لانگ کا تیل استعمال کروا رہے ہیں تو برس کو وہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر برس ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سے نخرا کرے کھانے میں کیونکہ ہر برس جو ہے وہ جو ہے وہ ایزیلی نہیں کھاتا ٹھیک ہے میرے پاس یہ زیاتون کا ت کیل ہے آپ کیل ہے اولیو وائل میں نے اس میں صرف چند روپز ڈالے کیونکہ اس میں ہم دیسی گھی ڈال چکے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ آئیل ہو جائے گا اس لئے ہم نے صرف چند کتری ڈالے اب دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ابھی دیکھیں میرے پاس یہ تیل ہے سفید تیل ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا دردرہ سا میں نے کر کے رکھا وائے تاکہ میں اپنے برس کو اکثر یہ دیتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی ڈال دی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اچھے سے ایڈ کر دیا کہ کوئی چیز زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایشیو نہیں ہے اگر آپ ڈائی فروٹ تھوڑے سے زیادہ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی بھی سردیاں چل رہی ہیں برس کے لئے کافی اچھا رہے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو جو ہے ہم نے ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے لڈو بنانے تو اس لئے ہم اس میں جو ہے اسی طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ آلیو وائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکانے والا ہے یعنی کھانے والا ہے مالش والا نہیں ہے عمومن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مجھے چھوٹی بوٹل جو مالش کی آتی ہے وہ برس کو دے رہے ہوتے ہیں مگ اگر وہ سف لگانے اور مالش کے لئے ہوتا ہے جو کھانے والا تیل ہے وہ ہی برس آپ اپلائے کریں دیکھیں یہ ہم نے ہاتھ سے چیک کر لیا کہ کیا اس کے لڈو بلکل بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیں گے اچھا اگر ہم برس کو اسی طریقے سے دیں گے تو برس نہیں کھائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم لڈو کیوں بنا رہے ہیں ہم اسی طریقے سے دے سکتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تھوڑا جس میں سسپینس اور برس وہ زیادہ شوق سے کھاتا ہے اب اگر ہم کوئی بیج والی چیز دیتے ہیں تو ہم بیج ایسے بھی نکال کے دے سکتے ہیں سپوز اگر مطر ہو گئی مطر کے ہم دانے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں مگر آپ نے دیکھا ہوگا جن جن چیزوں میں بیج ہوتے ہیں جیسے امرود ہو گئے تھی کہ اس کے لئے کوئی بھی سبزیوں میں آپ لے لیں تو برس وہ چیز زیادہ شوق سے کھاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو اس طریقے سے لڈو کے شیب میں بنا کر دیں گے تو دیکھیں میں نے سارے لڈو یہ بنا لیا اب جو میں نے یہ دو چیزیں روکی ہیں یہ میں نے کیوں روکی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس کا تین چیزوں کا ابھی استعمال کریں گے تو ہم نے یہ چنی کی ڈال کے لڈو بنا لیے ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا آئل اگر کم پڑے تو آپ تھوڑا اور لے لیے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو بالکل ڈپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں جو ہے آئل پہلے سے گیا ہوئے صرف ہلکا ہلکا ٹچ کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس میں یہ تل اور یہ بادام ہم اس میں لگائیں تو برس کو جو ہے وہ اٹریک کرے گا ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو کہ اٹریک کرتی ہے برس کو کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اس میں اس کو سسپینس پیدا ہوتا ہے اس لئے ہم اس طرح کی چیزیں برس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے اوپر سے لگا دیا جس لائک جیسے چیز بالس یا اس طرح کی بالس وغیرہ ہم لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے سیم یہ بنیں گی تو ہم نے اس میں پہلے تل لگائے تل لگائے اس کے بعد ہم نے یہ برائے فروٹ جو ہمارے پ برس کو کھانے میں مزہ آئے گا ٹھیک ہے جب وہ اس کو جو ہے جیسے کہ عادت ہوتی ہے رنگک اور الیکزینرائن میں کہ وہ ہر چیز کو کترتے ہیں ہر چیز کو تو جب وہ اس طرح سے کترنا شروع کریں گے تو ان کے موں میں یہ بادام اور یہ تل کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو برس کافی زیادہ اس کو انجوائے کریں گے کافی زیادہ اچھے سے کھائیں گے جو کہ برس کی بریٹ کے لیے کافی اچھا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ لڈو بنا رہے ہیں میں نے تھوڑے سے بڑے بنائے کیون تو اس لئے میں نے تھوڑے سے ہی جسٹ آپ کو بنا کر دکھائے اور میں اب یہ آگے دکھاؤں گی کہ بھی میرے برس کتنے شوق سے کھا رہے ہیں تو یہ میں نے سارے لڈو جوہ اسی طریقے سے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے جن کے بعد کم برس ہیں میں ہمیشہ اسی پرپرس سے دکھاتی ہوں تاکہ اگر آپ کے بعد کم برس ہیں تو آپ ایزیلی بنا سکیں آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ ہمارے پاس تو دو یا چار پیرز ہیں تو اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے اور جن کا سیٹ اپ بڑا ہے وہ اسی مقدار میں زیادہ کونٹیٹی میں بڑھا سکتے ہیں اچھا زیادہ کونٹیٹی کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر جو کم کونٹیٹی میں چیز بتائی جائے اس کو ڈبل کرنا بہت ایزیلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹ اسی لئے رہن دیئے پلیٹ میں کیونکہ جب میں ڈالوں گی تو اپر سے میں مزید اور تھوڑی سی جو ہے آپ سمجھنے کے گارنشنگ کر دوں گی ٹھیک ہے تاکہ برس کو اٹریک کریں دیکھیں اس برس کو کہ یہ فور اور یہ فیمل باہر آگئی ٹھیک ہے اب چلیں تمام برس کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا برڈ ہے جو نہیں کھا رہا یا جس کو پسند نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں ایک کے بعد تمام برس کو ڈالتی ہوں دیکھیں اس کا میل بھی ساتھی آئی ہے اس میں دیسی گھی ہے اس میں آلیو آئل ہے اس میں بادام ہے اور مزید جو بھی ڈرائی فروٹس ہم ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے ساتھی چنے کی ڈال تو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ جب بچے آجاتے ہیں ب پرین فیڈنگ پر اٹھا لیتے ہیں سیلف پیار ہوتے ہیں تب بھی ہم برس کو چنی کی ڈال بھیگو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پیر کو بھی دی جاتی ہے طاقت کے لیے یہ تمام چیزیں میں موجود ہیں تل سفید تل تو واقعی بہت اچھی ہوتے ہیں ملکہ تل کی بات کریں تو یہ تو ویسے بھی ہم برس کے سیرز لگا رہے میں اکثر ملا کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں برس کے لیے بے انتہاں موفید ہیں اگر آپ کوئی چیزیں پہلے سے دے رہے ہیں جس میں لونگ کا تیل یا مشلی کا تیل ہے تو آپ اولیو آئل کی جگہ تھوڑا سا چن کترے جو ہے اس تیل کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے تو برس کے گروہ بہت اچھی ہوگی برس دو سے تین کلچ کی طرف بھی آئے گا پیر بھی ہیلتھی ہوں گے اور برس جلدی بریٹ کی طرف لگ جائے گا تو آج کا فارمولا یہی تھا بہترین فارمولا ہے اپنے برس کو یہ جادوی لڈو آپ لازمی سے دیں امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی ل لائک کر دے گا چینل کو سبسکرائب کر دے گا تھانکس و موچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ